اسمائل ہنیا کے بعد اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا حزباللہ نے اپنے سعبرا کی شہادت کی تصدیق کر دی حسن نصر اللہ کی امارت کو اسرائیلی فضائیہ نے بنکر بسٹر میزائلوں سے نشانہ بنایا حسن نصر اللہ امارت کی زیر زمین چودینی منظم میں موجود تھے حد ملوں میں امارت مکمل تباہ ہو گئی حزباللہ کی سینر رحمہ علی کردی اور حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی حملے میں شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لبنان کے مختلف شہروں میں لوگ سرکوں پر نکل آئے اسرائیل کے خلاف نارے ایران میں بھی امام علی رضا کے روزے پر سینکھنوں سوگواروں کا اجتماع امریکی صدر جوبائجن نے اسرائیلی حملے کے منصوبے سے لاعلمی ظاہر کر دی ایران نے امریکہ کا بیان مسترد کر دیا ایران کے صدر مسود فزکشیان نے کہا کہ امریکہ حسن نصر اللہ کی شہادت میں ملوث ہونے سے انکار نہیں کر سکتا حملے میں ایرانی قدس فورس کے سبرات جنرل قعانی محفوظ رہے ایران کے روحانی پیش پا آیت اللہ خامنائی کو حملے کے بعد تہران کے انتہائی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا حسن نصر اللہ کی شہادت پر ایراکی رہنمہ آیت اللہ سیستانی اور مقتدال صدر کا گہرے رنج و غم کا اظہار ایراک میں تین روزہ ایران میں پانچ روزہ سو کا اعلان حماس و یمن کے حسن گروپ کا بھی گہرے دکھ کا اظہار ایران کی روحانی پیشوہ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ سہونی حکومت کے حکمران دہشتگرد گروہ نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا لبنان کے لوگوں اور حسن اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا تمام مسلمانوں کا فرض ہے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ حسن نسللہ کا مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کا مشن جاری رہے گا تو ایک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی نسل خوشی قبضے اور جاریت کی پالیسی کا نیا حدف لبنان کو بنا لیا ہے عالمی ادارے اسرائیل کو روکیں روس کی بھی شدید مظمت اسرائیل سے ہمیں روکنے کا مطالبہ حسن اللہ نے حسن نسللہ کی شہادت کے بعد سینی رہنمان نعیم قاسم کو بوری سربرا چھن لیا حاشم صفی الدین کو حسن اللہ کا نیا سربرا منتخب کیے جانے کا امکان مزرعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئیم اے پروگرام کی منظوری میں جنرل آسم منیر نے اہم کردار ادا کیا سات ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری میں سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور چین نے بھرپور مدد کی عالمی اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہے امریکہ سے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی استحقام کے وغیر معاشی استحقام ممکن نہیں نوامریکہ واقعہ ناقابل معافی ہے اس میں ملاوث افراد کو تب ہی معافی ملے گی جب وہ دل سے معافی مانگیں گے سوشل میڈیا پر فوج اور شہدہ کو گالیاں دینے والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں وزیراعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں سابق حکومت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پی آئی اے بند کرانے میں بھی سابق حکومت ملاوث ہے نون لیگ نے اقتدار میں آ کر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچائے وزیراعظم شہباز شریف کی نیویوک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات دو طرفہ تعلقات و خطے کی صورتحال پر بات چیت دونوں رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات ان کی جانب سے دیئے گئے اشائیے میں شرکت کے موقع پر ہوئی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تاجر ویرازری کو سائی ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت کراچی میں تاجر ویرازری سے ملاقات کے دوران کہا کراچی کی کاروباری ویرازری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے فوج غیر خانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائی کے لیے پورازم ہے مغربی سرحد پر سمگلنگ پر خابو پانے سے معیشت پر مصبت اثرانت مرتب ہوئے چین، سعودی عرب اور یو اے ای کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ گوگل اور دیگر بینل اخوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھیں ایک سال پہلے کہا تھا مایوس نہ ہو پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا لیاقت باگ پنڈی میں احتجاج کا اعلان پولیس نے کنٹینرز لگا کر پنڈی بند کر دیا پارٹی قیادت اور کارکون لیاقت باگ نہ پہنچ سکے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کئی گھنٹے برحان انٹرچینج پر فسے رہنے کے بعد پشاور واپس لوٹ گئے بیرسٹر گوہر سلمان اکرمراجہ سمیت کئی رانماؤں کو پولیس نے حراست میں لے کر لیاقت باگ نہ پہنچنے دیا کچھ رہنماؤں کو بعد میں چھوڑ دیا گیا کچھ کا اب تک کچھ نہیں پتا پی ٹی آئی کارکونوں کا لیاقت باگ جانے کی کوشش کے دوران مختلف مقامات پر پولیس پر پتھراؤ پولیس کی جوابی شیلنگ علی امین کے کافلے میں شامل ہیوی مشینری برحان انٹرچینج پر ان کنٹینرز کو نہ ہٹا سکی جن کے ٹائرز میں سے ہوا نکال دی گئی تھی ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور نے نہیں بیرسٹر گوھر نے کیا وزیراعالہ کو واتسیٹ میسج کر کے کہا کہ احتجاج ختم ہو گیا خیریت سے پشاور چلے جائے پشاور سے پنجاب آنے والے تحریک انصاف کے قافلوں اور آلپنڈی میں جمع ہونے والے کارپنوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی دن بھر آنکھ مچولی چلتی رہی کارپنوں کو راستے بند ملے بھلانگنے کی کوشش میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے مضاحمت اور شیلنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا آج دن بھر مری سے راولپنڈی جانے والے راستے بند رہے جہلوم میں جی ٹی روڈ دریاپول پر کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا چکوال شہر میں بھی متعدد سڑکیں بند رہی شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر دن بھر کنٹینر کھڑے رہے موٹروے ایم ٹو کلرکہار بلکسر اور نیلا دلہا انٹرچینج بھی بند رہے اٹک کے مقام پر کیپی کے سے آنے والے کارکنوں نے ایک انٹرچینج کے مقام پر رکھے گئے کنٹینر ہٹائے تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے شیلنگ کی راولپنڈی کے لیاقت باگ کے باہر جمع پی ٹی آئے کارکنوں کو پولیس نے منتشر کر دیا کئی ایک کو گرفتار بھی کیا کیا اسلامباد میں بھی گوروڑا موڑ کو بند رکھا گیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈرپور نے برہان انٹرچینج سے پشاوے واپسی کا اعلان کرتے ہوئے مختصر خطاب کیا کہا احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں کارکنوں پر چلائی گئی ایک ایک گولی کا حساب لیں گے بندوقیں ان کے پاس بھی ہیں اگلی بار آئیں گے تو نہتے نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈرپور نے واپس جانے والے کارکنوں کو بتایا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے فسادی گروپ کے ساتھ تو موے موے ہو گیا چلو بھاگو وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بقاری کے علی امین گنڈرپور پر وار کہا علی امین گنڈرپور نے سرکاری وسائل کو آگ لگا کر گنڈا گردی کی لیکن سر پٹک پٹک کر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے یہ کمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انہیں اپنی حکومت کی رٹ منوانہ آتی ہے پنجاب میں گنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی اس سے پہلے ازمہ بقاری نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ قیبر پختونخواں اپنی نیچی ملیشیاں اور جدید اسلحے کے ساتھ پنجاب آ رہے ہیں یہ ذرا ویڈیوز دیکھئے یہ ویڈیوز ہیں جو سرکاری فائٹ برگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان کو پشاور سے گنڈا پور لے کے آ رہا ہے یہ ساتھ ایمبولنسز کھڑی ہیں ساتھ جو ہے یہ جیمرز ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کرینز ہیں اور یہ تمام خیبر پختونخواں کی جو سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں لے کر یہ آ رہا ہے خیبر پختونخواں کی مشیر اطلاعات بیلس سے سیف نے کہا ہے کہ جالی مقدمات اور فارم سنتالیس کی جالی حکومت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جالی حکومت سے نجات دلانہ اب فرض بن چکا ہے مریم نواز پولیس گردی کی کوشش نہ کریں پورا نحتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا اگر بدماشی کرنے کے لیے لاہور آئیں گے تو آپ کی موچھیں اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی کسی سڑک پر وزیر اعلیٰ کو کان پکڑا کر پولیس والے اس کی طبیعت ہی کر رہے ہوں نون لیگ کے رہنمات علال چہہدری نے کہا ہے کہ چند اناثر اداروں کے خلاف مضموع مہم چلا رہے ہیں گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھنے والے ان اناثر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی پیڈیا بریفنگ میں تلال چہہدری نے کہا کہ پیڈیا والے این نارو چاہتے ہیں دوست ملکوں سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہے راول پندی میں تحریک انصاف کی ریلی کور کرتے ہوئے جیو نیوز کے صحافی حیدر شرازی پر پنجاب پولیس کے اہلکاروں کا تشدد حیدر شرازی کے سر اور مو پر چھوٹیں آئیں میڈیا کا نمائندہ ہونے کا تعرف کرانے کے باوجود پولیس اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا موبائل فون چھین لیا گرفتار کر لیا حیدر شرازی کے ساتھ کچھ دیگر صحافیوں کے بھی موبائل فون لے لئے موٹر وی ون ٹوال پلازا پر مظاہرین نے بند راستہ کھولا تو ویڈیو بنانے پر پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا صورتحال پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ آج مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوا ہوگا آئی جی کا تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا حکوم سی پیو راول پنجی نے ملوث اہلکاروں کو معتل کر دیا حیدر شرازی کو رہا کر دیا گیا صدر مسلم لیگنون نواز شریف اور وزرعالہ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملخات پاک جاپان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو نواز شریف نے کہا کہ جاپان سے بہترین تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پورازم ہے مریم نواز نے کہا کہ تعلیم صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سانسگار محول اور مراد دے رہے ہیں گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی استحقام آیا شرح نمو بڑھنا شروع ہوئی مہنگائی میں ڈرامائی کمیائی اور کرنسی کی شرح تبادلہ مستحقم رہی ہے آئی ایم ایف کمیشن چیف نیتھن پورٹر کا مقامی اخبار میں مصمون نیتھن پورٹر نے کہا کہ دوہزہ تیس کے بس میں پاکستان کو بیرونی دباؤ اور اندرونی غیر یقینی کا سامنا تھا مگر اس کے بعد پاکستان نے معاشی میدان میں قابل تعریف پیش رفت کی ہے پچھلی ستمبر کوئی میں فورس اکرز پروگرام کی منظوری جن بنیادوں پر ہوئی ہے وہ حکومت کو اپنی اپروش تبیل کرنے کی راہنمائی کرتے ہیں کمزور پیچیدہ اور محدود ٹیکس سسٹم سماجی اور معاشی ترقی کا سبب نہیں بن سکتا بیشری کے شعبے میں ایسی استحاد کی ضرورت ہے جسے سسٹم کی کمزوریوں پر قابو پا کر بیشری کے قیمت کو عام آدمی کے لیے قابل برداشت بنایا جا سکے شمالی وزرستان میں ماری پیٹرولیوم کا چارٹرڈ ہیلیکاپٹر گر کر تباہ چھے افراد حلاق نو زخمی ہلیکاپٹر پر تین غیر ملکی پائلٹ سمیت پندرہ افراد سوار تھے ترجمان ماری پیٹرولیوم کے مطابق حادثہ تقنیقی وجوہات کے باعث پیش آیا ہلیکاپٹر میں اوران بھرتے ہی تقنیقی فالٹ ہوا امرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہلیکاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا حادثے کا علاقے کی سیکیورٹی صورتحال یا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں وزیر اعلیٰ پنجار مریم نواز کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خیراج تحسین کہا وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں فلسطین کا مقدمہ شاندار طریقے سے پیش کیا ہر پاکستانی کے جذبات کی ترجمانی کی شہباز شریف نے کشمیریوں کا مقدمہ بھی بھرپور انداز میں پیش کیا اور بھارتی جاریت پر مو توڑ جواب کا پیغام دے کر جورت مندانہ اکتام کیا آئینی ترمیم پر مولانا فلن الرحمن کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے حکومت مولانا فلن الرحمن کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو درست نہ ہوگا وزیر اعظم کے مشیر رانا صنع اللہ کا پروگرام جرگام انٹریو کہا حکومت قانون میں جو ترمیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے ایک سوال کے جواب میں رانا صنع اللہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر مولانا کو حکومت میں شمولیت کا مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اقدام سیاسی طور پر ان کے خلاف جا سکتا ہے رانا صنع اللہ کا تفصیلی انٹریو دیکھئے پروگرام جرگا میں آج رات دس بجے صرف جیو نیوز پر مولانا فضل الرحمن حکومت کے ساتھ مل بھی جائیں حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی اگر پی ٹی آئی کے رکن نہ ٹوٹے تو حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے تحریک انصاف کے سیکیٹر اطلاع شیخ وقاس حکم کا جیو نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں انٹریو کہا کہ مولانا فضل الرحمن اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کے ارکان بھی محفوظ ہیں گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی وزرعالہ علی امین گنڈاپور کو ملاقات کی دعوت خط لکھ کر کہا کہ وزرعالہ کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے لکھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مدعو کیا ہے صوبے کے مسائل کی تفصیم کے لیے وفاق سے بات کرنا ضروری ہے صوبے کے مسائل کے حل کے لیے ٹاسٹ فورس بننی چاہیے ثابت وزیر اعظم شاہد خاک آنہ باسی نے کہا ہے کہ ملک میں قوانین موجود ہیں عمل درامت نہیں ہو رہا سب کہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنا ہے لیکن آئین ہر روز توڑا جاتا ہے ملکی مسائل کا حل آئین کی سر بلندی میں ہے آپ کسی کو بات کرنے کا حق نہیں دیں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے گورنر سن کامران تسوری کا بزریہ وزارت خارجہ اقمام متحدار اوائی سی کو خط کہا اقمام متحدار اوائی سی اسرائیل کی دہشتگردی روپنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں حسن نصر اللہ کی موت افسوسناک ہے خبر سن کر دل انتہائی رنجیدہ ہوا عالمی برادری اسرائیلی دہشتگردی روپانے کے لیے اپنا فوری کردار ادا کریں مسلم ممالک کی تنظیم اوائی سی بھی صورتحال کا نوٹس لے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مبینہ خفیہ کوششوں کی خلاف مختلف جماعتوں کا احتجاج گراجی میں قومی اکچہتی کانسل اور لڑکانہ میں پاکستان انمہ کانسل کے احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف نارے لگائے گئے مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں پر بانی پی ٹی آئی پوری قوم سے معافی مانگے مفاق ایوان ہائے سنتو تجارت اور کراچی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا انکم ٹیکس گوشواری جماع کرانے میں مشکلات پر اظہار تشفیش ٹیکس ریٹرن جماع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کے اضافے کا مطالبہ صدر ایف بی سی سی آئی آتف اکرام شیخ نے کہا ایف بی آر کے ناقض سسٹم کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو گوشواری جماع کرانے میں مشکلات درپیش ہیں صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کا آن لائن پورٹل کام نہیں کر رہا مشکلات کے پیش نظر ریٹرن جماع کرانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیح کی جائے جی اور کراچی آرز کانسل کے اشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا تیسرا روز فیسٹیول میں میگا میوزک کانسلٹ میں غیر ملکی فنکاروں کے پرفارمنس ورلڈ کلچر فیسٹیول تیس اکتوبر تک جاری رہے گا چیمپینز ونڈے کپ کا فائنل کل مائخورس اور پینٹس کے درمیان کھیلا جائے گا مائخورس کے قبطان افتخار احمد کا کہنا ہے کہ ٹیم میں ہر کھلاری میچ ونر ہے پینٹس کے قبطان شاداب خان کا کہنا ہے کہ ٹیم سے جو توقعات تھیں وہ اس پر پور آگ دی امید ہے فائنل بھی جیتیں گے میچ جیو سوپر سے براہ راس نشک کیا جائے گا میں آپ کا کوکنگ شو کا ایک ٹائم جو تھا وہ تھوڑا سمیں اس ٹائم پہ دیکھتی تھی اور اس ٹائم پہ آپ ساتھ ساتھ میں کوئی ٹوٹکے وغیرہ بتا دیا کرتی تھی ٹوٹکے کہ آپ نے اپنے اوپر ہی کر لیا سر کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں رکھا تھا اپنے یار مجھ باروں I think میں تو جیسی بھی ہوں all praise to Allah and my good genes عدکارہ فضیلہ قاضی شوہر کی جاسوسی کیوں نہیں کرتی فضیلہ قاضی کی خوبصورتی کا راز پوچھنے پر کیسے کیوں غصے میں آگئے میلیے پروگرام حسنہ منعہ میں عدکار جوڑے فضیلہ قاضی اور قیسر خان سے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش جرم اور انتقام کی کہانی ڈراما سیریل عشق ہوا کی آخری میگا قسط دیکھئے 29 ستمبر کی رات آٹھ بجے صرف جیو ٹی وی پر موسیقی